اسلام علیکم ویورز جس اختشام الحق ایم ہے پولیٹیکل سائنس دوستو آج ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے مذہر الحق کا جو بوک ہے پولیٹیکل سائنس تیوری اینڈ پریکٹس اور اس میں جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے پرابلم آف ایٹس ٹائٹل فار پولیٹیکل سائنس یعنی پولیٹیکل سائنس کے لیے کونسا ٹائٹل رکھنا چاہیے تو سم جرمن امریکن اور انگلش فیلسفر ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا جو ٹائٹل ہے وہ پولیٹیکس رکھنا چاہیے اور سم رائٹرز لائک ویلو بائی سیلی وہ اس بات کے قائل ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا جو ٹائٹل ہے وہ پولیٹیکل سائنس صحیح ہے تو یہ ہسٹری سے یہ کنفرنٹیشن آ رہا ہے کہ اس سبجکٹ کا ٹائٹل کون سا رکھنا چاہیے تو پولیٹیکل سائنس کے علاوہ تری ٹائٹلز آر سجیسٹیٹ بائی ڈیفرینٹ سکول آف تارٹس لائک پولیٹیکس، پولیٹیکل فیلسفی اور پولیٹیکل سائنس یعنی پولیٹیکل سائنس کے علاوہ یہ تین ٹائٹلز سجیسٹ کیے گئے کہ اس سبجکٹ کا یہ ٹائٹل ہونا چاہیے تو ابھی آتے ہیں اس ہر ایک کو تفصیلا پڑھتے ہیں نمبر ایک پولیٹیکس سم گروپ آف تارٹس لائک جیلک، جینٹ اور پولک وہ اس بات کے قائل ہے کہ اس سبجکٹ کا ٹائٹل پولیٹیکس رکھنا چاہیے اور اس کے ہاتھ چند آرگومنٹس ہیں وہ اس آرگومنٹ کے بنا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سبجکٹ کا نام یعنی ٹائٹل پولیٹیکس رکھنا چاہیے اس کے ہاتھ دو آرگومنٹس ہیں پہلا آرگومنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکس جو ہے وہ پولیس سے ڈیرائیو کیا گیا ہے اور پولیس جو ہے وہ سیٹی سٹیٹ کے ایفیئر کو پولیس کہا جاتا ہے یعنی کہ انشینٹ گریک میں انشینٹ گریک جو تھا وہ چھوٹے چھوٹے سیٹی سٹیٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اور اس کے ایفیئر کو چلانے کے لیے لوگ پولیٹیکس کا نام دیا کرتا تھا سو اس کے ہاتھ یہ آرگومنٹ ہے کہ سٹیٹ کے ایفیئر کو چھلانے کے لیے ہمیں اس سبجکٹ کو پولیٹیکل سائنس کا نام دیا گیا ہے تو اس وقت جو سٹیٹ کے ایفیئر پہ اس کو چھلانے کے لیے پولیس یعنی پولیٹیکس کا نام دیا گیا تھا اس لیے آج کا جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کو بھی پولیٹیکس کا نام رکھنا چاہیے دوسرا جو آرگومنٹ ہے وہ ہے ایریسٹوٹل نے جو بک لکھا ہے اس کا نام دی پولیٹیکس رکھا گیا ہے تو ایریسٹوٹل نے سیٹی سٹیٹ کے ایفیئر کو اپنے بوک میں لکھا گیا اور اس بوک کا نام جو ہے وہ پولیٹیکس رکھا گیا تو یہ سکول آف تار جو ہے وہ اس بات کے قائل ہے یعنی اس کے ہاں یہ دو آرگومنٹس ہے ایک یہ ہے کہ پولیٹیکس پولیس سے نکلا گیا ہے اور سیٹی سٹیٹ کے ایفیئر کو پولیٹیکس کہا جاتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ ایریسٹوٹل نے اپنے بوک کا نام پولیٹیکس رکھا گیا اور اس میں اس نے گریگ کے سیٹی سٹیٹ کے ایفیار کے بارے میں لکھا تو یہ دو آرگومنٹس کی بنا پہ یہ گروپ افتار جو ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ اس سبجیکٹ کا نام پولیٹیکس رکھنا چاہیے تو دوستو پولیٹیکس جو ہے وہ دو کانٹیکسٹ میں سٹیڈی کیا جاتا ہے یعنی دو کانٹیکسٹ دو میننگ میں ہم پولیٹیکس لیتے ہیں نمبر ایک جو ہے وہ سائنٹیفک سٹیڈی پولیٹیکس جو ہے پہلا کانٹیکسٹ میں وہ سائنٹیفک سٹیڈی میں لیا جاتا ہے اور سائنٹیفک سٹیڈی جو ہے اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں اور دوسرا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہے سٹرگل فر پاور یعنی پولیٹیکس کو دوسرے کانٹیکسٹ میں اس طرح لیا جاتا ہے کہ یہ سٹرگل فر پاور ہے اور وہ سٹرگل کس لیے ہے تو شیپ پولیسیز ان دیار فیور یعنی جو پالیسیز بنائی جاتی ہے وہ اس کے فیور میں بنائے جائے یعنی وہ گورمنٹ کو کنٹرول کیا جائے تو یہ جو دوسرا کانٹیکسٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ کے آپوزٹ ہے اور اس لیے ہمیں پولیٹیکل سائنس کا جو ٹائٹل ہے وہ پولیٹیکس نہیں رکھنا چاہیے دوسرا جو سکول آف تارڈ ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کا جو ٹائٹل ہے وہ پولیٹیکل فیلاسفی رکھنے چاہیے پولیٹیکل سائنس کا جو ٹائٹل ہو پولیٹیکل فیلاسفی اس لیے رکھنے چاہیے کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ڈیرائیوٹ کیا گیا ہے پولیٹیکل فیلاسفی سے پہلے انشین ٹائے میں پولیٹیکل فیلاسفی ہوا کرتی تھی اور نائنٹین سینچری میں جو مارڈرن پولیٹیکل سائنس ہے وہ یہی پولیٹیکل فیلاسفی سے ڈیرائیوٹ کیا گیا ہے تو پولیٹیکل سائنس اور پولیٹیکل فیلاسفی میں چند سیمیلیریٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ بہت ہے وہ سیم سبجکٹ یعنی کہ پولیٹیکل سائنس اور پولیٹیکل فیلاسفی کا سبجکٹ جو ہے وہ سیم ہے وہ سبجکٹ جو ہے وہ انڈیویجول اور سٹیٹ یعنی کہ political philosophy جو ہے وہ individual کے بارے میں اور state کے بارے میں ہے اور political science بھی individual اور state کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے تو ایک یہ similarity ہے دوسری یہ ہے کہ political philosophy جو ہے وہ political ideas کے ساتھ deal کرتی ہے اور اس political ideas سے political science derived کیا گیا ہے یعنی کہ ancient time میں صرف اور صرف political ideas ہوا کرتی تھی اور 19 سنچری میں یہی political ideas سے political science derived کیا گیا ہے اس کے ہاں ایک argument یہ ہے کہ اس subject کا نام political philosophy رکھنا چاہیے اور وہ argument یہ ہے کہ from plateau till علامہ اقبال یہ تمام جو تھے یہ philosophers تھے یعنی کہ وہ scientific study نہیں کرتے تھے صرف philosophy کو generate کرتے تھے تو اس لیے اس subject کا نام جو ہے یہ school of thought وہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ political philosophy رکھنا چاہیے لیکن Arnold جو ہے Arnold bricht یہ ایک liar ہے اس نے اس بات کو ignore کرتے ہوئے یعنی اس کے حلاف یہ argument پیش کیا کہ political philosophy جو ہے وہ abstract think کے ساتھ deal کرتا ہے یعنی جو بھی political philosopher ہوتا ہے وہ جو philosophy generate کرتا ہے وہ abstract ہوتی ہے اور political science جو ہے وہ practical یا applied politics ہے یعنی جو present politics ہے وہ political science کی applied form ہے تو وہ اس بات کو اس کے حلاف argument یہ پیش کرتے ہیں کہ political philosophy abstract think کے ساتھ deal کرتی ہے اور political science جو ہے وہ applied politics ہے اس لیے Arnold bricht جو ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ political philosophy جو title یہ school of thought نے suggest کیا ہے وہ political science کے subject کے لیے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ abstract think کے ساتھ deal کرتی ہے اور political science جو ہے وہ applied politics کے ساتھ deal کرتا ہے تیسرا جو school of thought ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ political science کا جو subject ہے وہ political sciences رکھنا چاہیے political sciences یعنی کہ plural form میں تمام جو social sciences ہے اس کو plural context میں رکھا گیا ہے اور اس کو political science کا نام دیا گیا ہے sciences کے سارے چونکہ انسان کے different aspect کے ساتھ deal کرتی ہے اس لیے سارے social sciences کو یک جا کر کے political sciences کا نام رکھنا چاہیے چند فرنچ رائٹرز ہیں لائک لیویس، ڈننگ، گیڈنگ اور چند آور بھی رائٹرز ہیں وہ اس بات کے قائل ہے کہ اس subject کا نام political sciences رکھنا چاہیے یعنی کہ وہ plural form میں لیتے ہیں کہ سارے social sciences کو یک جا کر کے ایک subject کا نام دیا جائے اور وہ political sciences ہونا چاہیے اس کے ہاں ایک argument یہ ہے کہ چونکہ political life جو ہے انسان کا state میں وہ deal کرتے ہیں different aspects کے ساتھ یعنی economic, social, administration, legal etc یعنی انسان کا جو life ہے political life وہ state میں different aspects کے ساتھ deal کرتا ہے like economic, administration, legal etc تو اس کو ایک گروپ نے یقجا کر کے under single heading رکھنا چاہیے اور وہ heading کیا ہونا چاہیے وہ political sciences ہونا چاہیے تو ابھی آتے ہیں conclusion کی طرف conclusion میں چند prominent writer ہے like لارڈ برائیس، سیلی، برگیس، انڈ ویلو بائی یہ prominent philosopher جو ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ subject کا جو title ہے وہ political science ہی صحیح ہے اور جو titles دوسرے school of thought نے suggest کیے ہیں وہ اس پر پورا نہیں اترتے تو ہم conclusion میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ political science کا جو scope ہے یعنی جو content ہے وہ یہ دوسرے titles cover نہیں کر سکتے تو یہی political science جو ہے وہ اس subject کا title صحیح ہے تو دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے ملتے ہیں next session میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ